بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرورنٹس آج کے اس ویڈیو میں نوول اور اس کی ٹائپس جیسے پیکارسک نوول، اپسٹریلری نوول، گاتھک نوول یا پھر اٹوپین، ڈیسٹوپین نوول ان کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو نوول کے بارے میں بتا دوں نوول کا جو ورڈ ہے یہ ایک اٹیلین ورڈ نوویلہ سے نکلا ہے نوویلہ کا مطلب ہوتا ہے نیو فارم بکاز اس سے پہلے لیٹریچر یا تو شارٹ سٹوریز اور اپکس کی شکل میں لکھا جاتا تھا یا پھر ڈراماز کی شکل میں لکھا جاتا تھا پہلی مرتبہ ایک نئی فارم ایک نیا ینرہ سامنے آیا جو اپکس سے بھی الگ تھا اور ڈراماز سے بھی الگ تھا اپکس سے نوول اس طرح الگ ہے کہ اپکس ورس میں لکھی جاتی ہیں اور نوول جو ہے یہ پروز میں لکھا جاتا ہے نصر میں لکھا جاتا ہے اور ڈراما سے یہ فارم اس لیے الگ تھی کہ ڈراما تھیٹر کے اندر پرفارم کیا جاتا ہے لیکن نوول جو ہے یہ ریڈ کیا جاتا ہے تھیٹر کے اندر پرفارم نہیں ہوتا اور سب سے پہلے نوویلہ کا جو ورڈ ہے یہ ایکچلی ایٹیلین پوٹ بوکیچیوں نے یوز کیا تھا انہوں نے اپنا ایک ورک لکھا تھا ڈیک ایمرون جس کے اندر شارٹ سٹوریز پروز میں لکھی ہوئی تھی اور وہیں سے یہ ورڈ جو ہے نوویلہ نکلا تھا تو ہم نوول کو ڈیفائن کر سرے ہیں کہ نوول is a work of prose fiction کہ پروز میں لکھا ہوا یہ کوئی بھی فکشن کا ورک ہوتا ہے کوئی افثانوی ورک ہوتا ہے that tells a narrative جو ایک کہانی بیان کرتا ہے of certain length ایک خاص length کی اور اس کی length عام طور پر 50,000 ورڈ سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو سٹوری بیان کرتا ہے وہ بھی ایکچلی imaginative ہوتی ہے کسی ریل پرسن کی لائف کو ڈپکٹ نہیں کیا جاتا اگر کسی پرسن کی ریل لائف کو as it represent کر دیا جائے تو بائیوگرافی کہلاتی ہے اس کے بعد اگر نوول کے type کی بات کہنے تو different types ہیں لیکن most common جو type ہے سب سے پہلے ہمارے پاس وہ ہے پیکارس نوول کی پیکارس کا جو ورڈ ہے یہ ایکچلی ایک سپینش ورڈ پیکارو سے نکلا ہے پیکارو کا مطلب ہوتا ہے villain یا پھر rogue یا rascal میں ایسے نوول جو کسی villain کی لائف کو بیان کریں ایسے villain کی لائف کو جس کے ساتھ ہماری sympathy ہو نوول کے اندر جب وہ سفر کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ sympathیک ہوں ہم اس کے ساتھ sincere ہو اس کا reader تو اس کو پیکارس نوول کہا جا سکتا ہے ہم اس کو define کر سکتے ہیں کہ a novel یہ ایسا نوول ہوتا ہے that tells the story of a rascal rniv جو ایک راسکل کی کہانی ایک villain کی کہانی کو بیان کرتا ہے who moves from place to place for adventures and fights his evil antagonist جو اپنی evil کے ساتھ نوول کے اندر لڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی سب سے best example ہے tom jones ہیمری فیلڈنگ کا نوول ہے اس کے اندر جو character ہے tom وہ بھی villain type ہوتا ہے اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ villains کی طرح ہوتے ہیں راسکلز کی طرح ہوتے ہیں ایک تو وہ خود ultimate child ہوتا ہے دوسرا وہ بہت سی چوریاں کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بہت زیادہ girls کے ساتھ افیرز ہوتے ہیں تو اس طرح کہ person کی جب life کو ایک villain کی life کو hero کے طور پر پیش کیا جائے گا novel کے اندر تو اس کو ہم پیکارسک novel کہیں گے اور اس کی ایک اور example ہے don kwitte جسے مگائل ڈی سرونٹس نے 1605 میں لکھا تھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس buildings roman آ جاتے ہیں buildings roman ایسے novels ہوتے ہیں جن کے اندر characters کی پوری life کو بیان کیا جاتا ہے پہلے ان کا child ہوت دکھایا جاتا ہے پھر ان کی growth کے بعد ان کا adulthood دکھایا جاتا ہے اور پھر ان کا maturity level اور ان کی after life کو بیان کیا جاتا ہے ایسے novels کو buildings roman کہتے ہیں ہم define کر سکتے ہیں a kind of novel یہ ایسے novel ہوتے ہیں that focuses on the protagonist growth جو protagonist کی پرویش growth کے اوپر جو ہے بنائے جاتے ہیں from childhood ان کے بچپن سے to adulthood ان کی جوانی تک and then to maturity اور پھر maturity تک it is also called educational novel for example best example ہے great expectations جسے چارس ڈیکنس نے لکھا ہے اس novel کے اندر پیپ کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے ایسے novel جن باگنیسٹ یا مین کریکٹر کی پوری life کو بیان کیا جائے اسے buildings roman کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو فارم ہے وہ ہے gothic novel کی gothic کا مطلب ہوتا ہے jungle یا پھر ویشی اس کے اندر ایک horror scenes ہوتے ہیں gothic novel ایسا novel ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے unusual incident ہوتے ہیں ایسے incident جو بہت زیادہ horror create کرتے ہیں اور اس کے اندر ghost وغیرہ کی appearance ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے novel جن کے اندر ghost وغیرہ کی appearance ہوتی اور suspense یا horrors ہوتے ہیں ان کو gothic novel کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے epistolary novel epistolary novel ایسے novel ہوتے ہیں جن کے اندر story یا plot آگے بڑھتا ہے through the exchange of letters main characters جو ہے وہ letters لکھتا ہے دوسرے character کو یا پھر اسے جو related characters ہوتے ہیں وہیں سے ہمیں story کے بارے میں پتا چلتا ہے اور epistolary novel کی best example ہے ریچرڈ سن کا novel پیملا اس کے اندر پیملا جو main character ہے وہ بھی ایکشلی اپنے parents کو letters لکھتی ہے اور اپنی life کے بارے میں اگاہ کرتی ہے اور تو اس طرح exchange of letters سے ہمیں story کے بارے میں پتا چلتا ہے تو ہم اس novel کو epistolary novel کو define کر سکتے ہیں کہ novel ایسا novel in the form of letters جیسے letter کی شکل میں ڈکھا جاتا ہے the narrative of this type of novel is carried forward اس novel کو آگے بڑھایا جاتا ہے by letters written by one or more characters of that novel اس novel کے ایک یا ایک سے زیادہ characters letters لکھتے ہیں اور انہی letters سے جو ہے ہمارا novel آگے بڑھتا ہے نیچے وہی example دیوئی ریچرڈ سن پیملا is example of epistolary novel اس کے بعد ہمارے پاس ہے original novels original novel جیسے نام سے لگ رہا ہے ایسے novels ہوتے ہیں جن کی story کی setting یا novel کی setting کسی خاص dream یا imaginary region میں رکھی جاتی ہے من یہاں جو novelist ہوتا ہے وہ اپنی imagination کے طرح ایک region create کرتا ہے ایک city یا town یا پھر society create کرتا ہے تو ایسے novel جن کی setting particular region میں رکھی جائے اور وہ region جو ہے وہ imaginative ہوں کسی خاص city میں نہ ہوں من جو world کے اندر موجود ہیں تو ایسے novel کو original novel کہا جاتا ہے مثال کے طور پر Thomas harde کے جتنے بھی novel ہیں ان کی setting رکھی گئے ایک imaginative city ویسکس کے اندر جس طرح ان کا novel test of the deal of will تو وہ بھی ویسکس کے اندر ہے یا پھر return of the native تو ان سب novel کی جو setting ہے وہ ایک partially dream city میں یا پھر imaginative city میں رکھی گئے تو ایسے novels کو regional novels کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس novel آ جاتے ہیں یوتوپین اور ڈیسٹوپین novel یہ actually science fiction یا پھر fantasy novel کی example ہیں science fiction ایسے novels ہوتے ہیں جن کے اندر novelist جو ہے science اور technology کی ایک الگ type کی دنیا کریئر کرتا ہے میں اس کے اندر بہت یہ technology کے حساب سے advance دنیا دکھائی جاتی ہے حالانکہ ہوتی تو imaginative ہے تو ایسے novels کو science fiction novel کہا جاتا ہے یا پھر fantasy novel کہا جاتا ہے جہاں magic اور unusual incidents ہوتے ہیں جو عام طور پر انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتے تو ایسے novels کو science fiction کہا جاتا ہے اور اسی کی example وہ یوتوپین اور ڈیسٹوپین نوول ہیں یوتوپیا میں جو دنیا دکھائی جاتی ہے میں اس novel کے اندر جو world دکھائی جاتی ہے وہ بالکل perfect ہوتی ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتے اس کے اندر کوئی وارز پرورٹی ڈیزیز نہیں ہوتی تو ایسے novels کو یوتوپیا نوول کہا جاتا ہے اور یوتوپیا کی example جو ہے یہ تھامس مور نے اپنی ایک بک لکھی تھی یوتوپیا انہی کے نام کے ساتھ یوتوپین نوول جو ہے اٹیج کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیسٹوپین نوول ڈیسٹوپیا کہتے ہیں ایسی world کو جس کے اندر problems ہوتے ہیں میں وہ imaginative world جو novel کے اندر دکھائی جاتی ہے وہ عجیب طرح کی ہوتی ہے اس کے اندر وارز بھی ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے disease poverty اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو ایسی world کے اندر جب novel کے سیٹنگ رکھی جاتی ہے ایسی imaginative world کے اندر اس کو ڈیسٹوپین نوول کہتے ہیں اور ڈیسٹوپین نوول کی سب سے best example جارج آرویل کی book 1984 اس کے اندر ایک ایسی دنیا دکھائی جاتی ہے جس میں ڈائری لکھنا بھی illegal ہوتا ہے اور ڈائری لکھنے والے کو 25 سال کیا دیا پھر موت کی سزا سنا ہی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی novel کی types ہیں جیسے mystery novel mystery novels ایسے ہوتے ہیں جو کسی crime کے گر جو ہے revolve کرتے ہیں جن کے اندر کوئی murder وغیرہ ہو جاتا ہے اور پھر main hero جو ہے وہ اس murder کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس mystery کو solve کرنے کی کوشش کرتا ہے mystery کا مطلب ہوتا ہے راز یا secret اس secret کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے mystery novel create کے جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں the novel that revolve around a crime that must be solved of a murder is known as mystery novel اور اس کی best example جو ہے اگتہ کرسٹی کا novel ہے murder on the orient express یہ ایک mystery novel ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس romance novels ہے romance novels ایسے novels ہوتے ہیں جن کے اندر romantic relationship between two parties دکھائے جاتے ہیں تو ایسے novels کو romance novels کہتے ہیں جس طرح جین آسٹن کے novels ہیں یہ domestic یا romance novel کی example ہے pride and prejudice لے لیں یا پھر ایمہ منسویل فار ان کو لے لیں تو یہ سارے romantic novels ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس historical novel جس طرح نام سے لگ رہا ہے یہ کسی history کے person کی life کے اوپر یا پھر historical event کے اوپر لکھے جاتے ہیں ایسے novels کو historical novel کہا جاتا ہے for example جارلس ڈیکنز کا ایک novel ہے tale of two series جس میں فرنچ revolution کو دکھایا گیا تو ایسے novels کو historical novel کہا جاتا ہے اگر آپ آج ہیٹلر کی life کے اوپر کوئی novel لکھنے تو یہ بھی ایک historical novel ہوگا یہ چند ڈائپس ہیں novels کی i hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much